اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سے امید ہے کہ میری پیاری بہنے خیلیے سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم سمر این لکسی ڈریسز کے بہت خوبصورت ڈیزائن شیئر کریں گے تو بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اسے اند تک وانچ کیجئے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ خوبصورت سا آرٹیکل یہ ڈریس ہم نے سرا سفیناس کی سلکولیشن میں سے بائی کیا تھا اور اب یہ سٹچ ہو کے جا بھی چکا ہے بہت ہی پیارا آرٹیکل ہے لیکن شرط کیا اس طرح سے ڈیجٹل پرنٹ تھا ساتھ میں یہ سیپرٹی امبروٹری نیکلین دی گئی تھی جس کو پیش کروا دیا ہے اور نیکلین راؤنڈ شیپ میں رکھائی ہے چونکہ آلرہی امبروٹری شیپ میں تھی تو اس کو راؤنڈ شیپ میں ہی رکھا گیا ہے لیکن اس پر لپس کے ساتھ بڑی پیائی سے ریٹیلنگ کر دی گئی ہے پھر سامنے سیم فیبرک کی پائپنگ کرنے کے بعد فینسی بٹنز اٹیچ کیے ہیں اس کے چاک پر تو ہم نے سیم فیبرک کی انر فولڈنگ کر دی ہے البتہ دامن پر یہ پرنٹیڈ فورڈر اٹیچ کیا ہے جو کی شیٹ کے سائد پر دیا گیا تھا اور انٹ میں تار کلر کی لیس کے ساتھ فینشنگ کر دی گئی ہے یہاں پر نیکلین کا آپ سکرین شورٹ بھی لے لیں اور یہ ڈیزائن لازمی بنوائیے گا کیونکہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اب سلیوز کا ڈیزائن دیکھتے ہیں سلیوز کے آگے پھر پرنٹیڈ بولر اٹیچ کیا ہے اور پھر اینڈ میں لیس لگا دی گئی ہے جس کے وجہ سے دریس کی آل ہوئی لکھ بہت ہی حسین لگ رہی ہے اور دیکھیں سان سے شیٹ کی بیک سیٹ کا پرنٹ تھا اور یہ سائد پر پینلز کی فور میں پرنٹ کیا گیا ہے بیک سیٹ کے دامن پر بھی ہم نے وہی لیس یوز کی ہے اور یہ لیسز آپ کو کسی بھی لوکل مارکٹ سے ایسیلے مل جائیں گی تو آپ اپنی سیٹی میں لوکل مارکٹ کو لازمی ایکسپلول کیا کریں اب دیکھتے ہیں ڈراؤزر کا ڈیزائن ڈراؤزر پر ہم نے پرنٹیڈ بولر کے ساتھ کچھ اس طرح سے ڈیزائنگ کی ہے درمیان میں اگر آپ چاہیں تو سلیٹ اوپن بھی کروا سکتی ہیں لیکن ہم نے سلیٹ کو اوپن نہیں کیا بس اس طرح کسی ڈیزائن بنا دیا ہے جو کہ کافی الگنٹ لگ رہا ہے اچھے اس کا باٹم سائز آلموس سیون انچیز کا ہے اور شٹ کی فیلٹ فرنس سے تو پلین ہے جبکہ بیک سائیڈ میں الاسٹک ایٹ کی گئی ہے یہاں پر آپ سکرین چھوٹ بھی لازمی لے لیں اور یہ ڈیزائن اپنے سمر کے ڈریسز پر ضرور بنوائیے گا لیکن اس ڈریسز کے ساتھ تھا یہ پرنٹر شیفون روبرٹا جس کی فور سائز پر سیمپل پی کو کروا لی ہے اور سیم ڈیزائن میں سیکنڈ کلر بھی آویلی بر تھا جو کہ ہم کافی دفعہ سٹیچ کروا چکے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے شیئر بھی کر دیا تھا اب دیکھتے ہیں نیکس آرٹیکل اور یہ ڈریس لیا تھا ہم نے نشاند کی سیل کولیکشن میں سے جو کے اب سٹیچ ہوا ہے بہتی پیارا کلر ہے اس کا ٹوپی سٹریس ہے پرنٹر شیفون روبرٹا ہے اور اس کا سٹیچنگ سٹائل ہم نے تھوڑا سے ڈیفرنٹ رکھا ہے بیسے تو سیمپل شیرٹ سٹیچ کروای ہے لیکن تھوڑی سے ڈیزائنگ کی ہے تاکہ اس کے لٹ انہانس ہو سکے دیکھیں شیرٹ پر کچھ ہی ساتھ ہے پرنٹ کیا گیا تھا الموست آل آور پرنٹ تھا یعنی کہ فرانٹ سے ہی پیک سیٹ اور سلیس دینوں کا پرنٹ سیم تھا اور دیکھیں اس کی نیک لین کو ہم نے کولر شیپ کا بنوایا ہے اور سامنے سلٹ اوپن رکھتی گئی ہے البتہ اس کو خوب کے ذریعے جوائن کیا ہے ایکشلی ان کلائنٹ کے ہمارے پاس بہت سارے ڈریس سٹیچ ہوئے تھے اور ہر ایک ڈریس کو ہی ہم نے دوسرے سے ڈیفرنٹ دیزائن کروایا ہے اس لیے ان کی نیک لائن اور سلیس کے آپ کو بہت سارے ڈیزائنز دیکھنے کو ملیں گے اچھا دامن پر دیکھیں ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیزائنگ کی ہے چونکہ آلوار پرنٹ تھا تو اس کو پریک کرنے کے لئے دامن پر ہم نے پہلے جوائنٹ لیس لگا دی ہے پھر اینڈ میں ون سائیڈی لیس کے ساتھ فینشنگ کر دی گئی ہے ویسے اگر ہم چوک اور دامن سلیس پر لیسز اٹیچ کروا دیتے تو وہ بلکل ایک کومن سا دیزائن بن جاتا لیکن ہم نے تھوڑا سا ہٹ کے دیزائنگ کی ہے تاکہ اچھی بھی لگ سکے اسی لیے اس کے سلیس کو اس طرح سے کف شیپ میں بنا دیا ہے اور شٹ کی بیک سائیڈ کی لوگ کچھ ہی سرائی کی دیکھیں بیک سائیڈ کے دامن پر ہم نے جسٹ پائپنگ کی ہے لیس صرف فرنٹ سائیڈ پر ہی اٹیچ کی تھی البتہ بیک سائیڈ کے چوک ہیں دامن پر ییلو فابرک کے ساتھ ٹوری پائپنگ کرتی ہے اور اس دیز کے ساتھ ہے یہ پرنٹری شیفون دوبرٹا جس کو سیمپل پی کو کروایا ہے چونکہ کیریل یوز کے ڈریسیز ہیں اس وجہ سے دوبرٹا پر بہت زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں کروای گئی اب دیکھتے ہیں نیسٹ آرٹیکل اور یہ ڈریس ہے سنہ سفی ناس کا جو کہ ان کی ونٹر کولیکشن میں سے ہے یہ ڈریس لارس یر کی ونٹر کولیکشن میں سے ہے سو فیلحال آپ لوگوں کو یہ آرٹیکل نہیں ملے گا لیکن آپ اس ڈریس کی ڈیسائننگ ضرور دیکھ سکتی ہیں تاکہ ایسا دیسائن آپ اپنے ڈریس پر بھی بنوالیں اچھا یہ ڈریس خدر فابرک میں ہے شرٹ کی فرنٹ سائٹ پرنٹید سے ساتھ میں یہ سیپرٹ ایم پرارٹی نیک لین دی گئی تھی جس کو اس طریقے سے پیش کروا دیا ہے اور ساتھ میں بہت ہی پیارے سے بٹنز اٹیچ کیے ہیں لیکن یہ ہنگنگ پر ہی بنوائی گئی ہیں اور اس شرٹ کے ساتھ بہت سارے سیپرٹ پرنٹید بورٹرز دیئے گئے تھے جس میں سے ہم نے یہ ٹو بورٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو دامن پر اٹیچ کروایا ہے اور پھر چوک اور دامن پر لیس کے ساتھ فینشنگ کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے لک بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہاں پر ابھی میں آپ کو ہنگنگز دکھاتی ہوں جو کہ کافی اچھی لگ رہی ہیں اور یہ ہنگنگز ہم نے آرڈر پر بنوائی ہیں آپ بھی سیکرین شوٹ لے لیں اور کسی بھی لوکل مارکٹ میں پلس والی شوپ پر جا کر ان کو یہ ڈیزائن دکھائیے گا وہ بھی آپ کو ڈیمانڈ پر بلکل سیم ڈیزائن بنا دیں گے اور اس سرح سے آپ اپنے ڈیس کے ساتھ میچنگ ہنگنگز کروا سکتی ہیں اچھا دیکھیں شٹ کی بیک سیٹ پر کچھ اس سرح سے پرن تھا اور بیک سیٹ کے چوک اور ڈامن پر بھی ہم نے لیس ریج کر دی ہے ویسے ڈیس ریزائننگ سے ریلیٹڈ میں نے پہلے بھی کافی ساری ویڈیو شیئر کی ہیں جس میں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کو کور کیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی ان ویڈیوز کو لازمی ووچ کیجئے گا ویسے بھی سمر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے اور حمزان کی بھی آمد آمد ہے اس وجہ سے ڈریسز کافی زیادہ سٹچ ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی نیو ڈریسز سٹچ کروانے ہوں گے تو بھئی ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے اس لئے آپ انہیں لازمی ووچ کریں ان ویڈیوز کا لنگ نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ہیں یا تو پھر ڈسکرپشن باکس کو چیک کر لیں یا پھر آپ چینل کو ویزیٹ کریں کیونکہ چینل پر ساری ویڈیوز ہی آویلیبل ہیں اور آپ دیکھتے ہیں نیکس ڈریس یہ ڈریسز ہم نے لیا تھا خرسما کی سیل کولیکشن میں سے اور یہ ان کی وصل کولیکشن کا ہار سیلنگ آرٹیکل ہے جو کہ ہمیں فلائٹ 40% آفر ملا تھا ایسے یہ ڈریس بھی میں نے اپنی کافی ساری کلائنٹس کو بائی کر کے بھیجا ہے اور وہ مجھ سے سٹیچنگ سٹائل کا بھی پوچھ رہی تھی تو بھائی دیکھیں میں نے آج اس کا سٹیچنگ سٹائل بھی شیئر کر دیا ہے اب آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ڈریس سٹیچنگ کے بعد کیسا لگا اچھے شیئر کے فرنٹ سائیڈ ایمبروڈڈ اور پرنٹیڈ تھی جو کہ شیفون فابرک میں دی گئی ہے اور ڈریس کے ساتھ یہ سیپرڈ ایمبروڈڈ اور گینزہ پورٹر دیا گیا تھا جس کو ہم نے اس کے دامن پر اٹیچ کروا دیا ہے اور اس کے چوک پر ملٹی کلر کی اور گینزہ کی پائپنگ کروائی ہے اور اس کے دامن پر ملٹی کلر اس کے ہی پرلز اٹیچ کروا دیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصوریت لگ رہے ہیں دیکھیں اس رہاں سے اس کی لکھ آئے گی ابھی تو میں نے اس کو جس ٹیبل پر رکھا اس وجہ سے یہ تھوڑے سے آگے بیچھے نظر آ دیں لیکن اگر اس کو ہینک کریں گے تو بلکل سیکنس کے ساتھ یہ ساری لیئر بنی ہوئی ہے اور شیئر کی نیکلیں سیمپل بورڈ شیپ میں رکھوائی ہے سلیز بھی سیمپل رکھوائی ہے بس آگے پائپنگ کرنے کے بعد ملٹی کلر کے بیرز کے ساتھ کچھ اتنا سے ڈیٹیلنگ کرتی گئی ہے ویسے اس یہاں کی لیسز بھی آپ کو لوگل مارکیر سے مل جاتی ہیں لیکن یہ لیس نہیں ہے یہ کام تو ہم نے آرڈر پر کروایا ہے اور شٹ کی بیک سائیڈ پرنٹیڈ تھی دیکھیں اس کے دامن پر بھی ہم نے ایمپروڈڈ اورگینزا بورڈر کو ہی اٹیچ کیا ہے چاک میں اورگینزا فابریک کی پائپنگ کرتی ہے البتہ بیک سائیڈ کے دامن پر ہم نے ہنگنگ سٹیش نہیں کی کیونکہ بیٹھتے ہوئے چپنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس بجا سے ہم شٹ کی بیک سائیڈ پر ہنگنگ سٹیش نہیں کرواتے اچھے اس شٹ کے ساتھ سیمپل ٹراؤزر سٹیچ کروایا ہے بوٹم سائز 8 انچز کا رکھا ہے اور بیل دیکھیں فرنٹ سے تو پلین ہے لیکن بیک سائیڈ میں الاسٹک اٹ کی گئی ہے اور اس ٹرے کے ساتھ جس کی فور سائیڈ پر ہم نے شموز فابرک کی دوری پائپنگ کروا لی ہے جس کی وجہ سے لک کافی ڈیسٹ ہو گئی ہے اور پائپنگ کے لیے ہم نے وہ کلر چوز کیا ہے جو کہ شٹ میں یوز کیا گیا تھا یعنی کہ اس کے بورڈر کا جو کلر تھا ہم نے وہی پائپنگ کے لیے سلک کیا ہے اچھے میں نے کوشٹین پہلے بھی ڈریس ڈیزائنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو شیئر کی تھی اور آپ میں سے کچھ پہنے وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ آپ کیا یہ ڈریسز ابھی بھی آویلیبل ہیں اور ان کی پرائیسز کیا ہیں تو میری پیاری بھی ہم ڈیمان پر شاپنگ کرتے ہیں جب بھی کسی برینڈ پر سیل سٹارٹ ہوتی ہے تب شاپنگ کر لیتے ہیں لیکن سٹیچنگ ہونے میں تائم لگتا ہے کچھ لوگ 4 سے 5 مونس کے بعد بھی سٹیچنگ کرواتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پارسل ان کے ہولڈ رہتے ہیں تو جب ڈریسز سٹیچ ہوتے ہیں ہم تب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارسل چلا جاتا ہے اور شیئرنگ کا ٹائم ہمیں بعد میں ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ڈریسز اب آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملیں گے البتہ جو آرٹیکل آویلیبل ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ یہ ڈریسز آپ کو مل جائے گا تو پلیز آپ ویڈیو کو کیرفوری واج کیا کریں اور اگر آپ ہمارے تو شاپنگ کرنا چاہتی ہیں اور اس طریقے سے ڈریسز بھی سٹیچ کروانا چاہتی ہیں تو ویٹس ایپ کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں ویسے ایدل فتر کے لیے تو آرڈرز کی بکنگ کلوز ہو چکی ہے البتہ ایدل ازہا کے لیے بکنگ ابھی سے سٹارٹ ہے اور امید ہے کہ وہ بھی جلدی کلوز ہو جائے گی اس لیے جلد اور جلد اپنے آرڈر بک کروائیں اچھا یہ بھی بہت ہی پیالا آرٹیکل ہے جو کہ کل احمد کی لاسٹ یر کی چنری کولیکشن میں سے لیا تھا ایکشلی یہ ڈریس ہمیں وینٹر میں آف رائس میں ملا تھا لیکن سٹیچ اب ہوا ہے اور بہت ہی بھی ایسی ڈیٹیلنگ کروائی گئی ہے اس پر دیکھیں دوبرٹے کے فور سائٹس پر ہمیں کیور سی ہینگنگ سٹیچ کرتی ہیں تو جناب یہ تو تھے آج کے ٹریسیز امید ہے کہ آپ لوگوں کو ڈیزائن پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنی فاملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھے گا اوکے جی اللہ آپ پیس